مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہر آلی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آج کا دن آپ کا باقی تمام دنوں کی طرح بہت ہی خوبصورت گزرے گا آج کے دن میں جو جو پلانز آپ نے بنائے ہیں اپنے لیے دن کے اختتام پہ وہ تمام پلانز آپ کے آج کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک بات مجھے بتائیے آج میرا بڑا دل چاہ رہا ہے آپ سے کچھ اچھی سی باتیں کرنے کو اپنے لیے تو ہم سب پلانز بناتے ہیں کبھی دوسروں کے لیے بھی کوئی پلانز بنایا کبھی دوسروں کے لیے بھی کچھ اچھا سوچا کیونکہ بہترین شخص تو وہ ہے جو نہ صرف اپنے لیے اچھا سوچے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے اپنے لیے تو پلانز بنائے کسی دوسرے کی مدد بھی کرے کچھ رہ چلتا اگر کسی پریشانی میں ہے آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ جو آپ کو بتا نہیں پاتے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اسے کوئی پریشانی ہے تو جتنا میکسیم کسی کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے صدقہ کریں اپنی آمدنی میں سے ایک مخصوص اماؤنٹ رکھ لیجئے کتنے پرسنٹ جو آسانی سے آپ دے سکتے ہیں اس اماؤنٹ کو دوسروں کو ضرور دیں اکثر و بیشتر میں اپنے پروگرام میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کرتی ہوں مقصد یہ ہے کہ میرے کہنے سے کوئی ایک یا دو شخص بھی اگر دو افراد بھی میری بات مان لیں کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنا حصہ بنا لیں ہم سب مل کے تو آپ یقین مانئے میرا یقین ہے اس بات سے کہ اگر آپ ایک پرسنٹ بھی اپنی آمدنی میں سے یا اپنی تنخواہ میں سے نکالتے ہیں کسی کے لیے تو کئی گناہ وہ لوٹ کے اللہ رب العزت آپ کو واپس دیتا ہے تو اس کو ضرور آزمائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بلیو ہوا اس بات پر یا نہیں تو اسی اچھی بات سے اب چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف جو کہ ہے آج کے اخبارات سے تو پہلی خبر جو میں شیئر کرتی ہوں روزانہ اپنے مارننگ شو میں آپ سے موسم کے حوالے سے بات کرتی ہوں اور آج تو ویسے ہی شہر لاہور کا موسم شدیدی بہت خوبصورت ہے خوشگوار ہے بارش کا پیشن گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں موسم خوشگوار رہے گا وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا Air Quality Index کی شرابی کافیت تک نیچے آ گئی ہے اور وہ آپ نے بڑھنے نہیں دینی کیسے بڑھنے نہیں دینی آپ نے کردار ادا کرنا ہے فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگا نہیں آپ کو بتا آج کل گندوم کی فصل کا موسم چل رہا ہے اس حوالے سے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنا کانٹریبیشن ضرور کریں فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس کے محول کو بہت زیادہ علودہ کرتے ہیں آپ لوگ اکثر پلاسٹک کو دیکھتے ہیں کہ ویسٹ یوز پلاسٹک بیکس کو لوگ آگ لگا رہے ہوتے ہیں ماسک استعمال نہیں کرتے اس کو کریں اپنے گاڑیوں کے ہم ٹیوننگ نہیں کرتے وہ بھی خدارہ کیجئے آنے والے نسلوں کے لیے ایک اچھا خوشگوار محول دیکھے جائیے تاکہ ہمیں کوسے ناو آدمے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لئے کیا کیا وہ ہمارے لئے ایک ایسے شہر کو ایسی فضاء کو چھوڑ گئے جس میں آج ہم کھل کے سانس نہیں لے پا رہے تو موسم اچھا ہے انجوائی کیجئے لیکن اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے موسم کو خوشگوار ہی رہنے دینا ہے فضاء کو آپ نے صاف ہی دہنے دینا اس کو علودگی سے بچانا ہے اس کے بعد چلیں گے اگری خبر کی طرف جو کہ ہے جی پولیو محیم کے حوالے سے تو یہ بھی میری درخواست ہے تمام پیرنٹ سے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور پانچ سال سے کم بچوں کو جن جن کو بھی پولیو کی قطرے پلانے کی ضرورت ہے آپ نے ان بچوں کو ضرور پولیو کی قطرے پلانے ہیں پانچ روزہ محیم کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے تین مئی تک یہ محیم جاری رہے گی آپ سب کو پتہ ہے کہ پولیو ورکرز پورے ملک کے ہر کونے میں آپ کے بچوں کو یہ قطرے پلانے کیلئے آتی ہیں خواتین سپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہاڑی علاقوں میں بھی پہنچتے ہیں اور اکثر ہم ان کے ساتھ بتمیزی کر جاتے ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں بہت سے کیسیز ہمیں یہاں پر پولیو ورکرز کے جانب سے تو ان کے ساتھ بھی آپ نے تعاون کرنا ہے وہ آپ کے لئے آئے ہیں آپ کے دروازے پیا کے دستک دیتے ہیں دروازہ بھی کھولیے ہیں ان کو اچھے سے ویلکم بھی کیجئے گرمی ہے تو پانی کا اگلاس بھی پلا دیجئے اور پولیو یہ قطرے بچوں کو ضرور پلائیں یہ ایسا مرض ہے کہ بعد میں بچے کے لئے اس عمر بھر کا پشتاوہ بن جاتا ہے ایسی معذوری جو کہ آپ دیکھتے ہیں جب آس پاس آپ کہیں بھی کسی بچے کو ایسی تکلیف میں دیکھیں تو یقین مانے دل بہت دکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نا اہلی ہمارے والدین کی ہمارے بچوں کے لئے کتنا بڑا مسئلہ بن گیا زندگی بھر کا تو اپنے بچوں کو یہ پولیو کطرے ضرور پلائیں اور آنے والی نسلوں کو خوشگوار زندگی ضرور دیں اس کے بعد آگے چلیں گے بات کریں گے پنجاب سیف سریز آثورٹی کی 24 گھنٹے کی کارکردگی ریپورٹ کے حوالے سے روزانہ اپنے پلیٹ فارم سے ہم یہ شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب سیف سریز آثورٹی اور یہ تمام قانون آفس کرنے والے ادارے کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے لئے اور گوشنہ 24 گھنٹے میں پنجاب بھر سے لاہور سمید ہمیں ون فائف پہ کال موصول ہوئی ہے جی پچھتر ہزار نو سو اٹالیس اور اس میں پھر سے ایک بڑی تعداد تھی غیر ضروری کالز کی تو ون فائف چکے ایک امرجنسی ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ نے غیر ضروری کالز کرنے سے گریز کرنا ہے اس کو صرف اور صرف آپ نے امرجنسی کی صورت میں استعمال کرنا ہے آپ کو پولیس کی کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو ریسکیو کی کوئی ہیلپ چاہیے ٹرافک کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ٹرافک کی جہاں بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں ہمارا راستہ FM 88.6 کہ صبح آپ میں جب بھی آفیس جانے ہیں آپ نے راستہ FM 88.6 کو ٹیون کرنا ہے یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کرتی ہوں کیونکہ مجھے آپ کا خیال میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ون فائف وغیر ضروری کالز آپ نے نہیں کرنی فون کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھنا ہے اگلی خبر آپ سے شیئر کروں گی اسی حوالے سے ون فائف کے حوالے سے سٹیٹ چونکہ بیسیکلی آگے اگلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پانچ ہزار تین سو تین کالز تھی جس پہ شہریوں نے مدد ہم سے مانگی اور ان کو مدد دی گئی اس کے علاوہ کچھ کنسل کالز تھی اور وہی بات کہ بڑی طلاع جو ہے غیر ضروری کالز کی تھی اور اس کو آپ ایوائٹ کریں تاکہ کسی ضرورت مند کو مدد پہنچانے میں ہماری طرف سے تخیر نہ ہو سکتا ہے اسی وقت کسی ضرورت مند کی کال آ رہی ہو اور آپ کی غیر ضروری کال کی ورہ سے اس کی کال ڈیلے ہو جائے کسی کی خدا نہ خاصہ آپ کی ورہ سے جان چلی جائے تو اس چیز کی ایمیت کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں اس کے بعد آگے بتائیں گے ہمارے ورشل پٹولنگ آفیسرز ہیں یہاں پنجاب سیف سیریز آثورٹی میں 24x7 آپ کے لیے یہاں موجود رہتے ہیں انہوں نے کل 928 مشکوک سرگرمیوں کی اشاندہی کی جس کے بعد پولس کو بجوا کے دیکھا گیا کہ کس کس طرح کی سرگرمیاں تھی اور اس کے آگے پولس کی کارروائی کی گئی اس کے علاوہ جی ومن سیفٹی ایپ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولس اور پنجاب سیف سیریز آثورٹی کی مشترکہ کاوش ہے ومن سیفٹی ایپ کی صورت میں آپ تمام خواتین کے لیے میں تو یہ کہوں گی یہ تحفہ ہے آپ تمام خواتین کے لیے جو کہ فری آف کاؤس آپ کو دیا جا رہا ہے تو اپنے موبائلوں میں اس ایپ کو ضرور انسٹال کریں نہ صرف خود بلکہ اپنی پرنٹس کو اپنی سہیلیوں کو اپنی آس پاس محلے میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جو خواتین ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے تمام خواتین کو بتائیں کہ آپ کی برہ سے ہو سکتا ہے کسی کی مصیبت میں فوری طور پر مدد ہو سکے تو ومن سیفٹی ایپ آپ سب نے ضرور انسٹال کرنی ہے اور کل گزشتہ چوبیس گھنٹے میں بارہ خواتین نے ومن سیفٹی ایپے ہم سے مدد لی جس کو سیف سیٹی ایپ کی جانب سے مکمل مدد فراہم کی گئی اور اسی کے ساتھ ہمارا سیف سیٹی کا الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسی سینٹر جو کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی خودانہ خاصتہ حادشہ رونما ہو جاتا ہے تو آپ اپنے انیویسٹیگیشن آفیسر کے ہمراہ یہاں ہمارے سیف سیٹی ایپ کی آفیس میں آتے ہیں پلی بیک چیک کرنے کے لیے کیامراز کا تو کل چوبیس گھنٹے میں نو کیسیز میں انیویسٹیگیشن آفیسران کی مدد فراہم کی گئی ان کو معاونت کی گئی ان کی ان کو ویڈیو شواہ دکھائے گئے اسی کے ساتھ چلیں گے اپنی اگلی خبر کی طرف پولیس اہلکاروں کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے کہ جی ڈیوٹی کے علاوہ آپ یونیفارم نہیں پہن سکتے آپ کو پتہ ہے کچھ سیکیورٹی کے خطشات بھی ہوتے ہیں پچھلے دونوں کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ بھی رو دما ہوئے تو جتنے بھی ہم تمام پولیس آفیسرز ہیں جو کہ یونیفارم پہنتے ہیں آپ نے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ کہیں بھی جاتے ہوئے یونیفارم کو ویئر نہیں کرنا یونیفارم کو نہیں پہننا کوشش کریں کہ آفیسرز بھی جاتے ہیں تو آپ کوئی سیول ڈریس پہن لیں کچھ جیکٹ پہن لیں کوئی سیمپل سی کوئی اور شرٹ پہن لیں چینج کر لیں کوئی بھی چیز پہن لیں یونیفارم کو نہ ویئر کریں تاکہ جو بھی آپ کے سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں تھریٹس وغیرہ ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں آپ محفوظ رہیں گے آپ کی فیاملیز محفوظ رہیں گی تو آپ کا خیال رہتا ہے اسی لیے کہ تمام چیزیں آپ کو ہم سٹیپ بی سٹیپ بتاتے رہتے ہیں تو یہ جی پولیس فورس کی دانے صرف کہا گیا ہے تمام پولیس آفیسرز کو کہ آپ نے ڈیوٹی کے علاوہ اپنی یونیفارم کو ویئر نہیں کرنا اس کے بعد چلیں گے آپ کو ایک بڑی اچھی خبر دیتے چلیں کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ شائکین کو بتاتے چلیں کہ شاہین افریدی نے ٹی ٹونٹی میں منفرد عزاز حاصل کر لیا ہے اور شاہین افریدی کا نام ان بیٹ اور ان بولرز میں آگیا ہے نمبر ون پہ یہ آگئے ہیں جنہوں نے پہلے اوور میں سب سے زیادہ وکٹس حاصل کی اس سے پہلے یہ عزاز تھا ایک بھارتی بلے باز کے پاس تھا اور اب یہ عزاز حاصل کر لیا ہے شاہین افریدی نے انہوں نے پہلے اوور میں مجموعی طور پہ پچاس وکٹیں حاصل کی ہیں اور یہ عزاز ان کو ملا ہے ابھی جو نیوزلینڈ اور پاکستان کی سیریز چل رہی تھی جو کہ برابر ہو گئی ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا دو ہم نے جیت لیا دو ہمارے نیوزلینڈ بھائیوں نے جیت لیا جو کہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے اور یہ بھی جو ٹورنمنٹ کمپلیٹ ہوا بخوبی کمپلیٹ ہوا پانچ مائچز کی سیریز تھی جن میں سے دو مائچ لاہور میں ہوئے اس کا بڑا سہرہ جو جاتا ہے وہ پنجاب سیف سیریز آثورٹی اور تمام قانون نافذ کرنے والے عداروں کو جاتا ہے جن کے ورہ سے کرکٹ ریوائیول ہوا پی اے سل واپس آیا اور یہ تمام جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جیسے اب دیکھ رہے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی بھی تھی ویسٹرن ڈیز کی ٹیم آئی بھی ہے خواتین کی بھی میچز کھیلے جا رہے تھے تو یہ تمام عداروں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ان کی کابشوں کے بدہ سے آج اتنے اچھے طریقے سے تمام پلیئرز بھی پاکستان میں واپس آ رہے ہیں اور کیکٹ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ انجوائے کرتے ہیں ہاں جب بھی آپ کوئی میچ دیکھنے جائیں ایک چیز کو آپ نے ضرور آخری خبر کی طرف جیسے ہم نے پلیٹ فارم سے روزانہ ذکر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے اسرائیلی بربریت کے حوالے سے تو کل چوبیس گھنٹے میں سکس سے سکس یعنی چیاسٹھ فلسطینی شہید ہوئے اسرائیل کی بمباری سے اب وہی بات کہ نہ تو ان کی پناہ گاہیں محفوظ ہیں نہ ان کے گھر محفوظ ہیں نہ ہسپٹلز محفوظ ہیں تو پھر سے وہی بات ہمیشہ کرتی رہوں گی جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا اور میری دعا ہے میری ریکویسٹ ہے تمام قانون نافذ کانونی جو بھی ایسے ادارے ہیں جو انصاف کے ادارے ہیں جو عالمی ادارے ہیں ان سے میری درخواست ہے خدا رہا اس مسئلے کے کوئی حل نکال لیے اور اب بات چیز سے آگے بڑھئے اس کی سلوشن کے طرف آئیے اور یہ معصوم بچے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد 34,000 پلس یعنی یہ تو انسانیت بھی اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی آپ دیکھیں ان کے ہسپیلز پر حملے ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں حملے ہو رہے ہیں اور ان کے پاس ابھی کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اس مسئلے کے کوئی حل نکال لیے تاکہ وہ بھی ایک اچھی خوشگوار محول میں وہ لوگ سانس لے سکے آپ کو پتہ ہے کہ آزادی بہت بڑی نیمت ہوتی ہے ہم اچھے صبح اٹھتے ہیں آزادی کے ساتھ اپنے آفیسز آ رہے ہیں سوچیں ان لوگوں کیا حالات ہوں گے ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کا دل دہل جاتا ہے دل خون کی آنسور ہوتا ہے تو یہ ریکویسٹ ہے اپنی آواز ہم بھی بلند کرتے رہیں کرتے رہیں گے اور آپ بھی اپنا contribution کریں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں جو بہت سے ایسی کمپنیز ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے اس حوالے سے ڈونیشنز کلیک کرتے ہیں آپ جتنے contribute کر سکتے ہیں کریں یہ امداد ان لوگوں تک جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک چھوٹی جو آپ کی amount بھی ہوگی وہ ایک بہت بڑا contribution کرے گی تو جو جو آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ ضرور کیجئے اب ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ بریک کے بعد بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے آپ کی ہیلس کے حوالے سے آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے بیوٹی کے حوالے سے تو سپیشلی خواتین کو بہت کنسرن رہتا ہے اپنے ویٹ پہ تو آج ہم آپ کو کچھ ایکسرسائز بھی بتانے والے ہیں لیکن ساری باتیں آپ کو نہیں بتانی بریک کے بعد آپ نے دیکھنا ہے میرا اگلا سیگمنٹ لیٹس ٹیک اپ بریک سٹے ویڈا ویڈا بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ موالنگ سیف شٹی اور ایک دبا پھر سے آپ کو گوڈ موالنگ سیف شٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہتانے سے پہلے جیسے میں ذکر کر رہی تھی کہ ایک پڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہمارا ہے بریک کے بعد آپ نے میں ساتھ رہنا ہے اور وہ کیا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کی سکن کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں جی آپ کیس طرح سے آپ خود کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کیس طرح سے آپ تھوڑی بڑی ایج میں ینگ دیکھ سکتے ہیں یوگا یوگا اکثر آپ بات کرتے ہیں یوگا کے حوالے سے کیس طرح سے ہم یوگا سے خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں اپنی صحت کا یوگا سے خیال رکھ سکتے ہیں آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ آج پھر سے میں نے مس حمیرہ کو اپنے پرگرام میں بدو کیا ہے ان سے جانتے ہیں تمام آپ نے سوالات تھے کہ کس طرح سے بہتر بنائیں خود کو خوبصورت خواتین کے بسلے ہوتے ہیں خود نے خوبصورت رہنا ہے آپ نے خوبصورت دکھنا ہے آپ نے تو آپ کی تمام فکروں کا آج ہم حل نکالنے والے ہیں مس حمیرہ کو ہم نے پرگرام میں بدو کیا ہے بغیر کسی تاختیر کے ان کو پرگرام میں بلکم کہتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تمام سوالات کے جوابات السلام علیکم میرم السلام علیکم کیسی آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کے پھر سے ہمارے پہنے لکھا بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں ہمیشہ آپ کے پاس آتی ہوں اور اچھی باتیں شیئر کرنا بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے جو ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں جس حوالے سے مجھے بہت سی ریکویسٹ آئیں سپیشلی خواتین کے حوالے سے آپ کو بتائیں خواتین کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے سکن کی ہم کیسے خوبصورت دکھیں کیسا گورہ دکھیں گلو کریں تو مجھے کوئی ایسی ٹپ آپ آج بتائیں کہ کس طرح سے ہم ترو تازہ رہ سکتے ہیں خوبصورت دکھ سکتے ہیں آپ نے سکن کو سکن پر جو گلو ہے اپنے عمر سے آپ ریورس کیسے کر سکتے ہیں لیکن جو آپ نے کہا نا کہ صرف خواتین کو آج کل مرد زیادہ کانشوس ہوں گے یہ تو دیفنیٹلی آپ کے پاس زیادہ مردوں کی بھی کمپلینز ہوں گی مجھے میں تو فیمیر کو کلاسز دیتی ہوں لیکن مردوں کی کالز بہت آتی ہوں ہم کو گائیڈ کر دیتی ہوں ٹائٹ پلانز وغیرہ اور ان کو بتاتی ہوں سائز سکن گلوئنگ کا راس اچھا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں ہر شخص ہم ایج کی بات کرتے ہیں تو ایک دم ہمارے فیس پہ جھوریوں والا چیرہ اور سفید بال اور گلاسز یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے کم نظر آئے ہماری جو ایج ہے ایک تو ہماری بائیولوجیکل ایج ہے دوسری ہے کرانولوجیکل ایج بائیولوجیکل ایج وہ ہے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے جو ہماری برڈے ہے جس دن اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن یوگا کی مدد سے ہم اپنی ایج کو ریورس کر سکتے ہیں اپنی بائیولوجیکل ایج کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ سائنٹیفکل پروون ہے ہمارے جو سکن کا سیل ہے نا چودہ سے پندرہ دن اس کی ایج ہے اسی طرح ہمارے ہر سیل کی ایج جو ٹریلین سیل بن رہے ہیں اور ٹریلین سیل ٹوٹ رہے ہیں ہمارے ہر سیل کی ایج اسی طرح سے کسی دس دن کسی پندرہ دن ایون کہ دو مہینے تین مہینے سے زیادہ کوئی سیل ہماری باڈی میں نہیں رہتا جب نئے سیل بنتے ہیں ہم جب پروپر بریدنگ کر کے پروپر تھوٹ کے ساتھ پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اچھی ڈائیٹ کے ساتھ جب ہم نئے سیل بنتے ہیں تو ہم تھری منس میں اپنے سارے آرگنز کو شینج کر ساتے ہیں کیونکہ جب بہت سارے سیل ملتے ہیں تو ہمارا ٹیشو بنتا ہے جب ٹیشو ملتے ہیں پھر آپ نے دائیٹ کتنی لینی اور پانی کیسے کتنا پین ہے تو آپ دیکھیں آپ تین مہینے میں اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں اپنی بنتا ہے آپ کے اکسیجن کو پینیٹریٹ کرتا ہے اس کا کوئی ٹائم بھی ہے سپیسیفکلی کہ ارلی مارننگ آپ صبح بیٹس ارلی مارننگ اس بیسٹ سورج نکلتا ہے جب صبح کیونکہ نو بجے تک وائٹیمن ڈی آپ کو دیتا ہے نو بجے کے بعد سورج کی کرنے اس طرح سے آپ کے لئے ایفیکٹیو نہیں ہوتی تو صبح نو بجے تک اس دھوپ آپ کے لئے بہت اچھی ہوتی آپ آئٹیمن ڈی کو آپ اوبزورف کرتے ہیں تو صبح کی صورت میں بہت اچھی ایکسرائز کرنا لیکن یہ نہیں کہ صبح صبح نہیں اٹھ سکتے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہم جس سے بھی بات کریں جتنی مجھے ہزار ہا کالز ڈیلی آتی ہیں پوری دنیا سے میرے پیج کو دیکھ کے میرے پاس روزانہ آن لین کلاس ہوتی ہیں امریکہ پوری دنیا سے لوگ کلاس لیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ کال کرتے ہم شروع سٹارٹ کیسے لیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں ہر روز یہی سوچتے کل تو میں یہ ضرور کل سے ڈائیٹ بھی اچھی ہوگی وہ کل کبھی نہیں آتی اب بھی آج سے آپ نے بریدنگ کرنا شروع کر دی لیں کیا کرنا اپنی بریدنگ کو چینج کر لیں بہت نقصان دیا وہ شیلو بریدنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹائمر لگانا کوشش کرنا ہے سات سے آٹھ بار ایک منٹ میں سانس لیں کیسے فور کاؤنٹ کرتے ہوئے ناک سے انہیل کریں اب فور کاؤنٹ کرتے ہوئی ناک سے اگزیل کر دیں جب آپ پیٹ پہ رکھیں آپ خود ہوگا یہاں تک اگز آپ کو اتنا فرق پڑے جیسے آپ بیٹھے بیٹھے اپنا ویٹ کم کریں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے لنبی سانس جب لیں گے تو آپ کا fat burn ہونا شروع جائے کاربون ڈائکوسائیڈ باہر نکلے گی تو پیور oxygen آپ کی باڈی میں جائے چار گنتے ہوئے آپ نے سانس اندر لے جائے ناک سے چار گنتے ہوئی باہر یہ تو آپ چلتے پھرتے کرتے رہیں گے اس میں کوئی ٹائم سپیسی فکر سارا دن اگر آپ ڈائیب کر رہے چار گنتے سانس اندر لے جائیں اس کیلئے آپ سٹکی نوٹ لگا بریدنگ شروع کر دیں بہترین ٹائم خانہ کھانے کے بعد کھانے سے پہلے اور بریدنگ میں نے پہلے بتایا وہ کھانے کے بعد بھی کر سانس لیں آپ چاہتے ہیں آپ سکن آپ کی گلو کریں جہاں جائیں لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا لگاتے فیس پر اس کے لئے آپ کپال بھاتی 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 کپال بھاتی بھاتی وativas سکل اور بھاتی بھاتی کپال بھاتی کو کیا آپ پیلے سے زیادہ گلو میں نے میری روٹین دن یوگا میں چھویز سکتے ہیں کبھی گھوسی سکتے ہیں سکتے ہیں چقدم مہل کیا خورمون کیا آپ جب کارٹیسول بڑھتا ہے تو ہماری باڈی میں فیٹ کو سٹور کرتا ہے کارٹیسول جب بڑھتا ہے انسولین رزیسٹنس ہو جاتی ہے تو جتنا آپ سٹریس کو نیچے لے کے آئیں گے اور سٹریس کو نیچے لانے کے لیے سب سے بہترین کی ہے کہ بریدنگ کریں غصہ آرہا ہے بڑا آپ کو کسی پر بغصہ آرہا ہے آپ بیٹھ کے لمبی سانسے لینا شروع کر دیں ایک تو یہ تھوڑا سا آپ کو ٹائنگ کی مل جائے گا اور دوسرا جو میں نے سکن کی گلوئنگ کے لیے بریدنگ بتائی کپال بھاڑی اس کو آپ نے ہمیشہ خالی پیٹ کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ یاد ہو اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھیں لیکن پاؤں آپ کے ارث کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے نیچر کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہے جس چیزوں سے پوری کائنات بنی ہے اس کے ساتھ وہی ہمارے اندر ہیں اس سے ہم نے کنیکٹیڈ رہنا ہے اس میں یہ خالی پیٹ کرنی ہے ناک سے لمبی گیری سانس لینی ہے یہ ایک مدرہ ہے انگزائیٹی اور ڈپریشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہست مدرہ گیان کہتے ہیں ہاتھوں کے علم کو تو یہ ہمارا انگوٹہ ہے اور یہ ہماری انڈکس فنگر ہے اس کو ایسے لگانا ہے اور اپنی تھائیس کے اوپر رکھ لینا ہے اسے کہتے ہیں گیان مدرہ یہ انگزائیٹی ڈپریشن کے لیے یہ لگا کے آپ نے ناک سے لمبی سانس لیں اب جو سانس آپ نے لی ہے اسے کم از کم چھ بار نکالنے کی کوشش کریں دوبارہ سانس نہ لیں اور پیٹ کو اندر کھینچیں اچھا مطلب سے جھٹکے لے رہے ہیں آپ جی یہ ڈی ٹوکسیفیکیشن ہے آپ کے گٹ کی آپ کا ایک برین یہ ہے دوسرا برین یہ ہے یہ گٹ ہیلتھ بہت ضروری ہے جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ یہ گٹ ہیلتھ اتنی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں گا ابھی کریں آپ پہلے ایک پکچر لیں اور بعد میں اپنی پکچر لیں تین دن میں ایسا ایفیکٹ آئے گا آپ کے فیچر چینج ہو جائیں گے اچھا اس کو اس طرح سے کر کے جی دیکھیں ایسے کر کے آپ نے لمبی گیری سانس لے آپ دیکھیں لیجے گا میرے پیج پہ کہ کپال بھاٹی اس کا مطلب اس کا نام ہے کپال بھاٹی لمبی سانس لے کے اب دوبارہ سانس لینی نہیں ہے بس اس کو پان سے چھ بار ہم تو اس کو بہت لمبا کر لیتے ہیں لیکن میں آپ بیگنر کے لئے بتا رہا ہوں کہ پان سے چھ بار نکال کے دوبارہ لمبی سانس لینے بیلی بٹن کو پیچھے کی طرف کھیجنا ہے جھٹکے کے ساتھ یہ ایسے ہے جیسے آپ کو فیٹ برننگ کی مشین نہیں لگا لیا اس کے اتنے بینفٹس ہیں کہ ایک پورا پروگرام میں آپ کو کپال بھاٹی پر کر سکتی ہوں اس میں ایک سے دو گھنٹے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کپال بھاٹی کے آپ فوائد ہیں یہ بہت زیادہ لیکن ابھی تو میں صرف آپ کو ایک اس کا فائدہ بتایا ہے کہ سکن گلوئنگ کا جو آپ نے پوچھا ہے اس سے سکن بہت گلو کرے گی اور دوسری ایک جو میں نے پہلے بھی آپ کو بریدنگ میں بتا کے گئی تھی رائٹ ناسٹرل کو بند کرنا ہے لیفٹ سائٹ سے سانس لینا پھر لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دینا پھر لیفٹ کو بند کیا پھر لیفٹ سے نکال آیا اس کی بھی ایک سائنس ہے پوری یہ دیکھیں ہماری جو رائٹ سائٹ ہے صورت کے ساتھ کیونکہ ہم سولر کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارا پورا کاؤس موس کے ساتھ یہ صورت کو پریزن کر رہی ہے لفٹ سائٹ جو ہے چاند کو پریزن کر دی جو رائٹ سائٹ سے سانس لیتے ہیں سکتے ہیں سوریا سور جو لیفٹ سائیڈ سے سانس لیتے ہیں اسے کہتے ہیں چندر سور ایکچلی بیماریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہماری باڈی میں یا تو ہیٹ بڑھ جائے یا پھر تھندک بڑھ جائے مطلب کوئی بھی ایک چیز ہاں اگر ہیٹ بڑھنا شروع جاتی ہے تو بلڈ پریشر ہائے ہوتا ہے اگر ہیٹ بڑھنا شروع جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے بلڈ پریشر لو بہت ہو رہا ہے ہماری ینگ جنریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہی بتانے جاریوں ہاں کو جب گرم سائیڈ بڑھ گی تو پیت تو بلڈ پریشر ہائے ہوگا جب تھندک بڑھ گی تو کف ہوگی کف بڑھتی جائے گی انفیکشنز ہوں گی اور بلڈ پریشر لو ہوگا یہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ فالی سائیڈ یہاں سے جو ہم سانس لینے ہیں یہ گرم ہے یہاں سے جو سانس لینے ہیں وہ تھندی ہے جن لوگوں کا یہ بلڈ پریشر جن کا ہائی ہے ان کا نارمل ہو جائے گا جن کا لو رہتا ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گا آپ کی دونوں سائیڈ جب بیلنس ہوں گی گرم اور تھنڈا یا تھندک بڑھ گی یا گرمی بڑھ گی تو رائٹ سائیڈ کو بند کریں لیفٹ سائیڈ سے سانس لیں فائیف کاؤنٹ کرتا ہے وہ انہیل کرنا ہے اب لیفٹ کو بند کر دینا اور رائٹ سے نکال دینا پھر رائٹ سے لیں بند کر دیں رائٹ کو لیکن آپ نے کرنا جب رائٹ سائیڈ سے ہمیشہ رائٹ سائیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے یہ والا ہنگوٹھا آپ کا رائٹ سائیڈ اور یہ آپ کی رنگ فنگر بس یہ اس سے کرنا ہے یہ دو فنگر کو آپ نے بند کر لینا ہے ان دو فنگرز کے ساتھ کیونکہ یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ گرم ہے اور جو ہمارا ہنگوٹھا ہے یہ بھی ہیٹ کو پریزنٹ کرتا ہے بڑی میں جب بھی شروع کرنا ہے انیلوم ویلوم اس دن جو میں نے آپ کو بتایا تھا بلیٹ پریشر کے لیے آج جو آپ کو لو کے لیے اور آج کے نارمل کرنے کا بتا رہی ہوں یہ انیلوم ویلوم ہے اس میں ہم نے رائٹ سائیڈ کو ہمیشہ جب بھی شروع کرنا ہے رائٹ سائیڈ کو بند کرنا ہے لیفٹ سائیڈ سے سانس لینا ہے کیونکہ ہمارا ایک لنگ بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے اور یہ سائیڈ گرم ہوتی ہے اس لئے گرم کو ہمیشہ بند کرنا ہے تھنڈی سائیڈ سے سانس لینا ہے اب اس فنگر سے اس کو بند کر کے دوسری سائیڈ سے نکال دیں پھر یہاں سے سانس لینا اگر آپ کو نہ سمجھائیں میرا کروز یوگا کا پیج ہے کروز یوگا اور پیٹنس اور یوٹیوب کا چینل بھی ہے آپ اس پہ جا کے یہ دوارہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اتنا بینوفیشل ہے یہ آپ کے دونوں سائیڈ کو بیلنس کر دیتا ہے گرم اور تھنڈا دونوں چیزیں بیلنس ہو دیں گی تو بی 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 نارمل ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ جیسی بھی آپ ذکر کر رہی ہیں آپ نے skin کا بھی بتائیا بی 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 کے حوالے سے بھی بتائیا کہ low & high میں کیا کرنا ہے یہ بھی بڑی young generation کا common ہے کہ ہمارے mood swings ہونا شروع جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے موڈ سوئنگ ہو گیا بیٹھے بیٹھے کو تنشن ہونا شروع ہوگی بیٹھے بیٹھے کو تنشن ہونا شروع ہوگی آپ یقین کریں کہ تنشن میں تو ہر شخص ہے جس سے پوچھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا اس سے بھی پوچھے تو وہ کہتے ہیں مہم سمجھ نہیں آری کس بات کی تنشن زیادہ چیزیں وہ کہتے ہیں غصہ کیوں آتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ غصہ کیوں آتا ہے اس کے لئے لوگ بہت سادا انٹی دپریسنٹ پر چلے گئے ہیں بچے تک انٹی دپریسنٹ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آرہے ہیں جن کو میں صرف تین کلاس کے بعد انٹی دپریسنٹ انٹی دپریسنٹ میں ہوتا ہے ہمارا برین ہیپی ہارمون ریلیز کرتا ہے ڈوپامین، سیرٹونین، اکسیٹوسین، انڈورفین یہ ہوتا ہے اس میں لیکن ہم جب یہ یوگا کرواتے ہیں یہ سٹریس لیول نیچے آتا ہے کارٹیسول نیچے آتا ہے آپ نے کلاپ کرنا ہے میں نے جیسے کئی بار بتایا سب لوگ آپ سب غور سے سن لیں کیونکہ ہم سب لوگ ہی کہیں لیں کہ یہ دپریسن کا شکار ہے مجھ بار چھے بار یہ کر لیں آپ کبھی ڈپریسن ہو گئی نہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہمارے ہاتھوں میں ہماری پوری باڈی کے پریسر پوائنٹس ہمارے ہاتھوں میں اسے کہتے ہیں ہست مدرا کے آنگ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فنگر سو کھول کے کلاپ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کلاپ پہ ہی ہسی آ جائے گی اور سب نیچے کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کتنی بے وکوفی ہے یہ اور یہ کیسی بات ہے یہ جہالت ہے تو میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ ہماری دیکھیں کہ کتنی کموے ہے بدقسمتی کہ ہم جا کے سرچ نہیں کرتے پڑتے نہیں ہیں اس بارے فوراں کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کمنٹ کرنے سے پہلے پلیز جا کے پڑھ لیجئے گا گوگل آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا آپ کے سامنے ہیں کہ کیا یہ کلاپنگ تھیرپی سے کچھ ہوتا ہے کیا اپنے ہاتھوں کو رپ کرنے سے کچھ ہوتا ہے آپ کے ڈیوپا مین سیرٹونین ہوکسیٹاوسب بننا شروع ہو جائے گا کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کلاپ کرنا ہے اور آپ نے ٹیک کا لگانا ہے میرے ساتھ آپ سب نے جو لوگ بیمار ہیں جو بیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر نہیں جا سکتے جو ہسپٹلز میں ہیں وہ یہ کریں ان کے دیکھیں کتنا ان کو اچھا فی ہوگا اچھا ایک کلاپ بھی کرنے اور ساتھ ساتھ آپ ہس بھی رہے ہیں ہسنا بھی ہے آپ نے اچھا آپ کے برین کو نہیں پتا کہ آپ مسلوئی ہسی ہس رہے ہیں یا سچ میں ہس رہے ہیں یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو ریلیکس کرتے ہیں نا سمائلنگ پوزیشن میں آتے ہیں تو ہمارا برین ہیپی ہارمون ریلیز کرنا شروع کر جاتا ہے اور جب آپ میں روز کلاس میں یہ کرواتی ہوں اور جہاں بھی جاتی ہوں یہ کرواتی ہوں آپ یقین کریں کہ ہم صرف 30 سیکنڈ سمائل کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہس ہس کے ہم لوگ گر جاتے ہیں ہمیں اتنی ہسی آتی ہے کیونکہ مون اچھا ہو جاتا نا ابھی صرف 30 سیکنڈ کے لئے ہسیں اس کے بعد ہمیں ہسی کنٹرول نہیں اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو خلی ہسی آنا چھرو جاتی ہے آپ ہسیں کیا آپ نے زور زور سے ایسے کلاپ کرنا ہے اور آپ میں ساتھ ہسنا ہے یہ لافٹر تھیرپی میرے یہ بھی ڈاکٹرز کی کانفرنس میری کافی زیادہ سیمینارز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کی کانفرنس ہوتی ہیں میں جا کے ان کو بتاتی ہوں ساری بیک پین کے بارے میں اور آرثریس کے بارے میں شیعتکہ کے بارے میں میں نے ڈاکٹرز کو بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے اور سب کو سیمینار تھا تو میں آگے آپ سے شیئر کرتی چلوں جب میں نے سارا لیکچر دیا تو اس کے بعد میں نے کہا میرے لئے کلاپ نہیں کرنا اپنے لئے کلاپ کریں اور ساتھ میں آپ نے لافٹر تھیرپی آپ یقین کریں سب پروفیسرز تھے وہاں پہ کوئی اسوسییٹ پروفیسر نہیں سب پروفیسرز تھے اور تھرٹی سے زیادہ وہ لوگ تھے آپ یقین کریں کہ وہ جب سیشن ختم ہو گیا ہم باہر آگئے ہم ہائی ٹی کو لیے جب کریں تو وہ ڈاکٹرز صاحب جاتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹرز صاحب آپ کو کیا ہوا تو ڈاکٹرز صاحب آگے سے مجھے کہتے ہیں میرے دو دن سے اتنا ہیڈک تھا اور میں نے رات کو بھی دو پینکلر لیتی اور صبح بھی میں یہاں دو پینکلر لے کے آئے تھا اور مجھے بالکل یقین نہیں تھا اور مجھے یہی تھا کہ آپ نے باگ پین کے بارے میں بات کرنیا کہتے ہیں لیکن آپ نے میرا موڈ اتنا چینج کیا ہے اتنا مجھے فریش کر دیا کہ یہ کوئی پینکلر نہیں کر سکتا تھا جتنی میں پینکلرز لے رہا تھا اور آپ نے مجھے اور پھر وہ ہستے رہے اور جاتے ہوئے بھی مجھے دور سے دیکھے اور وہ کہتے ہیں میں یہ کلاب کر رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں اور اتنا زیادہ وہاں پہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہم لوگ اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے ہم ہر وقت کہتے ہیں ہم بیزی ہیں بیزی ہیں اگر آپ واقعی بیزی ہیں تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں آپ کچھن میں کھڑے ہوگا بھی لیپ ٹھائپی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کنی بھی تھوڑا تھوڑا سا بھی ٹائم ہے اپنے لیے کلاب کریں اور یاد رکھیں کہ اپنے فیشل مسلز کو ایسے رکھا کریں کبھی پہ ایسے ٹینسل رکھا کریں اگر دیکھیں نا ماحول میں لوگوں کو تو آپ دیکھیں کہ ان کی آئی برو جیسے رہتی ہے مسلسل ڈپریشن سوچ رہتے ہیں اور زیادہ تر یہ سوچ رہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو آپ نے سب کو معاف کر دینا اور پھر سمائل کرنی ہے آپ دیکھیں آپ کی کیسے لائف بدل جائے گی اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک فیشل یوگا بتا دوں کہ سب لوگ آپ نے کہا تھا ایج کی بات کی تھی تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیشل اپنی ایج سے کم دیکھیں تو پانی بہت زیادہ پی رہا ہے دوسرا آپ نے فیشل یوگا کرنی ہے دیکھیں ہمارے بازو میں پانچ مسلز ہیں آپ دیکھیں جب بھرے پڑھے ہیں ساری دنیا بازو کی ایکسرسائز کرنی ہے فیشل کے 43 مسلز ہیں اس کو چھوڑا ہوا تو اللہ کے بندوں جس طرح آپ نے بڑی کی بڑی کی ایکسرائز کرنی ہے جس طرح آپ نے اپنی پوری بڑی کو مسلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح آپ نے فیشل کی بھی ایکسرائز کرنی ہے جو سب سے پہلے آپ کی نظر فرسٹ امپریشن آپ کے فیشل سے آنا ہے میرے فیشل کے تو کمنٹس نیچے آنا شروع ہو جائیں گے مائم آپ کا اپنا بیڑا فیشل بہت بڑا ہے لیکن اس کی ایکسرائز آپ کو بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں لمبی گیری سانس لے کے اپنے مو سے ہوا بھرنی ہے اسے کہتے ہیں ہوا کول جتنی زیادہ ہوا بھر سکتے ہیں بھر کے اپنے لپس کو بند کرنے اور سانس روک لے اب آپ نے اپنے فیس کو پھلاتے جانا ہے ایک بیلون کی طرح اور آنکھیں کھولتے جانا ہے اس سے اتنا بلڈ سرکولیشن آپ کے فیس پہ آئے گا جب آپ دو تین بار یہ کریں گے آپ دیکھیں کہ آپ کا فیس گلو کرے گا آپ کے فیس پہ رنکل نہیں آئیں گی یوتفل سکن ہو جائے گی پہلے بھی آپ پیکچر لے لی جائے گا ایک ہفتے کے بعد بھی میری کوئی بھی بات ہونا آپ اس کو پروف کیا کریں آپ خود ہوا بھرنے کے بعد اس کو ریلیس ایک دب سے کرتے ہیں نہیں اس کو پھر ناکھ سے چھوڑنا موسا ہوا بھری اب سانس روک لیا ناکھ سے اتنی سانس نکالیں کہ پیٹ اندر جائے آپ کو فیل کریں آپ نے یہ نہیں سوچنا کل سے پرسوں سے جب میں ایکسرسائز شروع کروں گی جم جوائن کروں گی جہاں پہ اب اس وقت آپ بیٹھے ہیں سٹارٹ کریں آج سے کرتے ہیں زندگی بدلتے ہیں خوشگوار رہتے ہیں سکن کو گلو کرواتے ہیں ویٹ کم کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی ذات سے پیار کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں میں اس کے لئے بیزی ہوں اس کے لئے بیزی ہوں تو آپ کسی سے بھی پیار نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی ذات سے پیار کریں اپنی صحت پر توجہ دیں پھر ہی آپ اپنی فیملی اپنے بچوں سب کا خیال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنی ذات زہر ہے آپ اپنے خود فریشنی ہوں گی اپنے بچوں کیسے ٹائم دے سکتے ہیں آپ کیسے ٹائم نکال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ آئی نہیں ہیں آپ کا ٹائم ہے میرے پاس تو میں میکسیم چاہ رہی ہوں کہ اپنے آرڈینس کے جو بھی میرے سوالات تو ان کے جواب لے سکتے ہیں ہمارے مرد حضرات کا یہ زیادہ ایشو ہے بیسے تو خواتین کبھی یہ بال گرنا ہے گنجے ہو رہے ہیں یہاں سے بال چلے گئے وہاں سے بال چلے گئے کیا کریں ہیئر ٹرانس پلانٹ ہیئر تھیرپی تو بالوں کے لئے کچھ بتائیں کہ کس طرح سے آپ بال بہتر ہو سکتے ہیں آپ کے گرنا بند ہو سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلٹ کا سرکولیشن بہت ضروری ہے برین میں اکسیجن جانا بہت ضروری ہے جب اکسیجن جائے گی آپ کے برین میں جب ہم نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا بلٹ کا فلو ہمارے برین کی طرف آتا ہے لیکن وہ ہم اتنی تیزی میں کرتے ہیں یا تو ہم اپنے سجدے لمبے کر دیں اس کے علاوہ جو پوزیز ایسے ہوتے ہیں جس میں سر نیچے آئے اور پاؤں اوپر کی طرف جائیں جیسے آپ دیوار کے ساتھ اپنا لیڈ جائیں پاؤں دیوار کے ساتھ لگانے تو اس سے بھی آپ کا بلٹ کا فلو آپ کے برین کی طرف آئے گا دوسرا زنگ کا بہت خیال رکھیں زنگ ضرور لیں بالوں کے لئے ایسی ایکسسائزز ضرور کریں اور دوسرا جتیم میں نے بریدنگ ایکسسائزز بتائی ہے جب آپ پراپر بیٹھ کے کانشیسلی بریدنگ کرتے ہیں تو پینیٹریٹ ہوتا اکسیجن آپ کی بوڈی میں برین کی طرف اکسیجن جب آپ سانس روکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو سانس روک نہیں کی ایکسسائزز بتائی ہیں تو آپ کی بوڈی جتنا اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا نا وہ ایک دم برین کی طرف پھینکتی ہے سروائیول کے لئے یہ بوڈی کا میکنزم ہے جتنا سر کی طرف بلٹ جائے گا اتنا آپ کا ہیر اچھا ہوگا ہیر فال نہیں ہوگا کبھی بھی بال بہت اچھے ہوں گے آپ دیکھیں آپ یہ کرنا شروع کریں اگر آپ اس طرح سے دیوار کے ساتھ کر لیں یا پھر جب آپ خالی پیٹ ہوں تو آپ اپنے بیٹ سے اپنا سر نیچے لٹکا لیا کریں اس سے آپ کی چن بھی بہت اچھا ہوگی سر نیچے کی طرف آج سے یہ شروع کر دیں گے تو اگلے پانچ سال بعد آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کیا آپ گنجے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے سارا نیوٹرین جو ملنا چاہیے بالوں کو وہ ملتے ہیں کیونکہ آپ ایسا کوئی پوسٹر نہیں کرتے جس سے آپ کے بالوں کی طرف اکسیجن جائے بالوں کی طرف بلڈ کپ لو جائے یہ کریں اور دوسرا اس کے لئے ایک ٹپ بتا رہی ہو ساری ایکسسائزز میں نے کہا ہے کھانے سے پہلے کرنی ہے لیکن یہ کھانے کے بعد کرنی ہے آپ نے اپنے ناخنوں کو اس طرح سے رگڑنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پانچ منٹ تک ناشتے کے بعد دوپہر کو کھانے کے بعد رات کو یہ ڈیریکٹ آپ کے بالوں سے ریلیٹی ہے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ آپ کے بال نہیں گریں گے فائیو منٹس کے لئے سر کو نیچے لٹکائیں جتنا ہو سکتا ہے اس سے آپ کو یہ ڈبل چند بھی نہیں ہوگی آپ کے فیس پہ بھی اس سے آپ کا فیس بھی بہت اچھا ہوگا ڈارک سرکل نہیں آئیں گے اس لئے کہ ہم لوگ بالکل بھی کوئی ایسی ایک سائز نہیں کرتے جس سے ہمارے فیس کی طرف اور سجدے بھی لمبے کریں آپ کوشش کیا کر رہے ہیں لمبے لمبے سامنی پوائنٹے پیس سے بھی دیکھا جائے سجدے لمبے ہو سکومن سے آپ آپ کے چہرے پر اتنا نور آ جائے گا جب آپ سجدے لمبے کرنا شروع کریں گے سارا بلڈ کا فلو آپ کے فیس کی طرف آئے گا آپ کے سر کی طرف آئے گا وہ جو ایک دم سے ہم جلدی میں سجدہ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لمبے سجدے کیا کریں پھر دیکھیں آپ زندگی میں کتنا سکون آتا ہے ٹھہراؤ لے کر آئیں آپ ریدم کے ساتھ چلیں آج سے شروع کر دیں چھوٹی چینجز لے کر آئیں آج سے آپ لکھ لیں کہ میں نے کتنا پانی پیا ہے لکھنا شروع کر دیں اپنے موبائل پر سٹکی نوٹ لگانا شروع کر دیں جن کو کڈنی کا کوئی پرابلوم ہے یا ڈاکٹرز نے منا کیا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن تین سے چار لٹر پانی اور نیم گرم پانی کبھی تھنڈا پانی نہ پیئیں تھنڈا پانی آپ کی فیس پہ رنگلز لے کر آتا ہے بڑھا ہاپا لے کر آتا ہے اگر آپ نیم گرم پانی پینا شروع کریں گے تو آپ کی سکن گلو کرے گی بہت زیادہ یہ فیٹ برنگ ہے ایسے جیسے کہ آپ کوئی ٹانک لے رہے ہیں نیم گرم پانی پینہ جیسے آپ کوئی ٹانک لے رہے ہیں پینہ شروع کریں اور پانی پینے کا بھی ایک طریقہ ہے جو نیکسٹ آپ کا پروگرام ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گی پانی پینے کا طریقہ کہ آپ پانی سے کس طرح اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں اس میں کس طرح اپنا مکس کر کے پانی کو موں میں رکھ کے اب میرے تو ہر ٹاپک پر لیکچر ہوتے ہیں دو تین تین گھنٹے کے مجھے تو عادت ہے مجھے تو عادت ہے مجھے سب لوگ کہتے ہیں ماہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں آپ دوسری بات پر چلے جاتے ہیں سب کچھ جہاں جاتے ہوں جس لیکچر میں جاتے ہوں میرے out of country بھی لیکچر ہوتے ہیں دکٹرز کو بھی دینے ہوتے ہیں میری عادت ہے جہاں جاتے ہوں میں کہتے ہیں سب knowledge سب کا فائدہ ہو جائے یہ جو hospitals بھرے پڑے ہیں آپ یقین کریں چھوٹی سی سائنس ہے جس کو آپ سمجھ نہیں رہے آپ کی movement اور آپ کا food آج سے آپ اپنی body کو movement میں لیں اور دوسرا اپنی eating habits dietary habits change کر دیں یہ جو آپ junk food کی طرف آگئے ہیں یہ جو آپ میدا لینا شروع کر دیا چھوٹے چھوٹے changes تین باتوں کا implement میں نے آج آپ سے کہا ہے کہ movement کریں breathing کریں کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سب ڈراما ہے یہ سب بکواس ہیں کوئی دنیا میں ایسی میڈیسن نہیں بنی جو آپ کا blood pressure ختم کرسکے کوئی دنیا میں ایسی میڈیسن نہیں بنی جو آپ کی پیج پہ جاکے دیکھیں ہزار ہاں لوگوں نے میڈیسن چھوڑ دیا even cancer patients یہ آپ کے اپنی will power اللہ پاک نے جس آپ کی body کو اتنی power دیا آپ کے brain کو اتنی power جو body کے cell آپ کی body بیماریوں کے cell بنا رہی ہے body میں اتنی power ہے کہ ان کو کھا بھی سکتی ہے جو بیماریاں آپ کے body کے اندر ہی بنی ہیں واہر سے تو نہیں آئیں اسی طرح سے body ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں healing powers اللہ پاک نے آپ کے پاس رکھی ہے بس اپنے brain کو use کریں اکیلے بیٹ جائے کریں نماز کے بعد اللہ سے باتیں کیا کریں اور meditation کریں اور feel کریں کہ جتنی پوری کائنات میں healing powers ہیں وہ میں اپنے ناک کے ساتھ جب oxygen inhale کر رہی ہوں تو پوری healing powers میری body کے اندر جا رہی ہیں اور جو میں exhale کر رہی ہوں اس سے تمام negativity تمام toxin میرے جسم سے باہر نکل رہے ہیں یا آج سے اس پر implement کرنا شروع کریں تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت کبھی پڑ ہی نہیں سکتی میں آپ کو challenge کرتی ہوں کہ آپ میرے پاس جتنے لوگ آج تک الحمدللہ آ رہے ہیں آپ آجائے میرے فٹنس کلب میں ان سے پوچھیں کہ کوئی anti-depressant کوئی tranquilizers کوئی high blood pressure یہ سب اقواس ہے اس کو نکال رہیں اور آپ میری کام کریں اپنی وقت نکالیں اور اگر کسی نے مجھے challenge کرنا ہو اس پر وہ بالکل میرے سامنے آجائے اور آکے مجھے challenge کر سکتے ہیں مہینے cut مجھے time دے دے آپ کسی بھی بیماری کو reverse کر سکتے ہیں very good اچھا آخر پر آپ مجھے مائیگرین کے لئے کوئی ایک tip بتا دیں کیونکہ مائیگرین کا بڑا مجھے خود کو بھی ایک issue ہے آپ بہت سی بچے بچیوں کو young age میں آج کل جتنا آپ لوگ gadget کا use کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہر دوسرے شخص کو مائیگرین ہے میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں مائیگرین کے لئے کیا کریں مائیگرین اور can you believe میری چار سے پانچ classes کے بعد مائیگرین ختم ہو جاتا ہے ابھی ایک بچی میرے پاس آئی تھی وہ کہتی مائیم ہر روز شام کو مجھے مائیگرین ہو جاتا ہے میں جتنی مرضی pain killers لے لوں اس نے جیسے ہی میرے میں نے جو اس کو بتایا وہ کرنا شروع کیا اور five days کے بعد اس دن سے لے کے آج تک اس کو مائیگرین نہیں ہوا اچھا اور میں نے اس سے ہزار آپ دردہ شقیقہ جسے ہم کہتے ہیں آدھے سر مائیگرین تو اس کا حل بھی آج ہم پوچھ رہے ہیں مہم سے اس کے لئے ہم سروانگ آسنا کرواتے ہیں کہ وہی جو میں نے آپ کو دیوار کے ساتھ ویسے تو وہ جو لوگ آگے جو کہیں ایڈوانس میں ہم تو دیوار کے بغیر اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں سروانگ آسنا لیکن ابھی جو لوگ گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ جب آپ اس کو اس پر کریں گے بلٹ کا سرکولیشن آپ کے سر کی طرف آئے گا آپ کے پوری باڈی کا وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے دوسرا آپ نے بریدنگ جن کو بھی یہ دردہ شقیقہ جسے کہتے ہیں مائیگرین ہے وہ ان کی یہاں پر بلوکیج ہوتی ہے زیادہ طرح ان لوگوں کے یہاں سائنس کے پرابلم ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہم جل نیتی کرواتے ہیں جل نیتی نیم گرم پانی میں نمک ضرور ڈالنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک سائٹ سے اپنا نیم گرم پانی اس میں نمک ملا کے ڈالنا ہے دوسری سائٹ سے ایسے پانی کو نکالتے رہنا ہے تو یہ سائنس کا جو پرابلم ہے نا یہ جو بلوکیج ہوتی ہے اس میں نمک کی کتنی مقدار ہوتی ہے جیسے ہم غرارے کرتے ہیں جتنا نمک ڈالتے ہیں چھٹکی نمک اس لئے ڈالنا ہے کہ پانی روک نہ جائے موز سے سانس اس وقت لینا ہے تاکہ اوپر نہ اس سائٹ سے پہلی ڈالنا ہے ادھر سے نکلے گا پانی پھر یہاں سے ڈالیں گے تو دوسری سائٹ سے پانی ہاں نہیں نیزل واش کے ساتھ ایسے پورا کچھ کرتے ہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے وہ ہمارے حضرش کنیکٹیڈ ہے وہ یہاں مو سے بھی باہر آ جائے گا اور دوسری سائٹ سے بھی باہر آئے گا یہ آپ کی نیزل یہاں سے سائنس کا جو پرابلم ہے اور دوسرا اس کے لئے آپ نے بریدنگ کرنی ہے ایسے رائٹ ناustril کو بند کرنا ہے لیفٹ سائٹ سے سانس لینا ہے اب اپنے ساس کو بند کر لینا ہے جسے دردش رکی کا آپ نے گاہا ہے روک لیف ساس جب روک لیا اب دوسری سائٹ سے نکال دیا یاد رکھنا ہے جتنی دیر روکنا ہے کاؤنٹنگ کر کے جیسے ٹن کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کیا ٹن کاؤنٹ کرتے ہوئے روکنا ہے پھر ٹن کاؤنٹ کرتے ہوئے ایک زیل کیا اب رائیٹ سائٹ سے دوبارہ لینا ہے اب ٹین کاؤنٹ کرتے ہوئے روک لیا اور اسی سردرد کے لیے دوسری بریدنگ کونسی کرنا ہے آپ نے یہی انسائیٹی اور دپریشن کا مدرہ لگانا ہے گیاں مدرہ اور آپ نے تھری کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کرنا ہے اب اپنا سانس روک لینا ہے جتنی دیر روک سکتے ہیں اب ماؤت سے اگزیل کر دیں اب روک کے جب پیٹ اندر گیا نا یہاں پھر روک لیں باہر بھی روک لیں پھر دوبارہ سے پھر سانس لیں سانس لیا اور روک لیا مو سے باہر نکالا پھر روک لیا اسے کہتے ہیں باکس بریدنگ لے کے بھی روک لیا اس دنے نکال کے بھی روک لیا یہاں مائگرین کے لیے بتایا اور مائگرین کے لیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا یہ ناڑی شودن یہ جو ابھی بتایا اس کا نام ہے ناڑی شودن کہ رائٹ سائی بلوک کر رہے ہیں آپ اور لیفٹ سے آپ نکال رہے ہیں یہ آپ کے یہ نہیں کہ ناڑی شودن کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ کے جتنی بہتر ازار آٹھ سو چونسر ناڑی ہے ہماری یہاں پہ بیلی بٹن کے نیچے جس کا سر ہے یہ ہماری بہتر ازار آٹھ سو چونسر ناڑی کو کلیر کر دیتا ہے اس میں جو بھی بلوک جوتی اس کے نکال دیتا ہے بہت سی ایشوز کو ہم نے کوشش کیا کہ ریسٹ کریں اس کے بعد دوبارہ ہم پالی پہ بھی چلیں گے سوالات تو بہت سارے آتے رہتے ہیں کیوریز آتی رہتے ہیں کوشش کریں گے اس کو بلاتے رہے اور ان کے حل ہم تلاش کریں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں تھا کہ آپ لوگ صحت مند تندرست ہو جائے اور دوسرا میں یہ جاتے ہوں کہ ایسا سیگمنٹ رکھیں جس میں ہم پر فارم کر کے بتائیں ابھی تو ہم ایسے کریں نا زمین پر بیٹھ کے ہم سب پر فارم کریں تاکہ لوگوں کے لئے اور آسانی ہو جائے thank you so much thank you so much میرا نے ڈیٹیل میں کافی ٹائم بھی ہم دن سے لیا اور آپ کو بتایا کس طرح سے آپ فریش رہ سکتے ہیں آپ گرتے بار آپ کے رکھ سکتے ہیں آپ اپنے لئے وقت خود نکالنا ہے کل سے نہیں آج سے آج سے نہیں ابھی سے ابھی سے سٹارٹ کیے زندگی کو خوشکوار بنائیں خود خوش رہیں گے ہمارے ساتھ welcome back ناظرین آپ کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں good morning safe city میں اور اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دلچسپو عجیب اور آپ سب کو جانتے ہیں میرا بھی فیورٹ سیگمنٹ ہے آپ کا بھی فیورٹ سیگمنٹ ہے آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کے لئے کچھ بڑی ہی دلچسپ قسم کی خبریں ڈھونکے میں نکال کے لاتی ہوں آپ کے لئے اکثر بیچتر آپ کو میں کچھ ریکارڈز کے حوالے سے بھی بتاتی ہوں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی سرینج قسم کے ریکارڈ بنائے آج ایسے ہی ریکارڈ کا میں آپ کو بتانے والی ہوں اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمیں کچھ جیلیسی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے اس جیلیسی کو محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایکسپریشن سے اظہار کر دیتے ہیں کہ بھئی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اس بندے نے یہ بہت بڑا کام کر دیا اسی طرح سے پھر ہم اکثر یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے کہ اس فیلڈ میں تو بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں ہم نے بھی اس فیلڈ میں جانے ہیں اس فیلڈ میں جا کے کچھ بڑا کام کرنا ہے تو ایسا ہرگز نہ کیجئے آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنی ایکسپریٹیز کو یوز کرتے ہوئے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں کہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہی ہوں کیونکہ آج میں آپ کے ایک بڑی انٹرسنگ خبر دینے جا رہی ہوں نیوز میں نے بس یہ ہے کہ کلیل ترین مدت میں سب سے زیادہ درختوں کو گلے لگانے کا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کس قسم کا عالمی ریکارڈ ہے تو ہاں درختوں کے حوالے سے یہ جنگلات پہ سٹیڈی کرنے والا ایک شہری تھا گھانہ کا ایک شہری تھا اس نے سوچا کیا نا کیوں نہ میں اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کام کروں کہ دنیا میں میرا نام مشہور ہو جائے اور دنیا میں لوگ مجھے جانے تو اس نے کیا کیا اس نے جی کلیل ترین مدت میں ایک ہزار ایک سو تئیس درختوں کو گلے لگا کے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا بڑی دیفرنٹ سے ایک تجربہ تھا اور روزے کی حالت میں یہ شہری مسلمان تھا روزے کی حالت میں اس نے یہ کام کیا اور کلیل مدت میں ایک ہزار ایک سو تئیس درختوں کو ایک درخت کو ایک ٹائم میں کہا گیا تھا جی کہ ایک ٹائم میں آپ نے ایک درخت کو ایک ہی دفعہ گلے لگانا ہے اور اس نے یہ کام کیا روزے میں کیا وہ کہتا ہے کہ میری لیے مشکل ضرور تھی پانی پیے بغیر مطلب ہزار سے زارہ درختوں کو گلے لگانا لیکن چونکہ جذبہ تھا کچھ کرنے کی ہمت تھی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ کا آپ میں ہمت ہو courage ہو تو you can do it یعنی اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو ہمت نہیں آئی نہیں انشاءاللہ آپ اور میں بھی کسی دن ایک بہت بڑا کام کریں گے اب آگے چلیں گے اپنی اگلی خبر کے طرف تو دوسری جو انٹرسٹنگ خبر میں آپ کے لئے دھوند کلائیں وہ بھی بہت ہی strange اور انٹرسٹنگ ہے روزانہ ہزاروں ڈالر سونا اگلنے والا آتش فشاں مطلب ایک ایسا آتش فشاں ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں ڈالر سونا اگلتا ہے ہے نا عجیب خبر واقعی مجھے یہ پڑھ کے بہت ہی عجیب لگا اور یہ جی انٹرکٹکہ میں ایک ایسا آتش فشاں ہے اور جس کے نیچے ایک جھیل ہے اور ڈیلی بیسز پہ وہاں سے بہت سے بہت سے چیزیں گے جیسے آپ کو پتا ہے آتش فشاں سے نکلتی ہیں تو گیسز جیسے نکلتی ہیں ویسے ہی کچھ بخارات ایسی چیزیں ہیں سونے کی وہ اوپر فضاء میں جاتی ہیں اور جب وہ نیچے آتی ہیں تو وہ گولڈ ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ چھ ہزار ڈالر وہاں سے سونا نکلتا ہے تو اگر آپ کو تلاش ہے سونے کی تو سفر تو خاصا کٹھن ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں اور جا کے سونے کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جان جوکھوں میں ڈال کے آپ نے وہ سونے کو نکالنا ہے تو جی میرا راستہ آپ کو بتا دیا ہے جائیے اور جا کے جھوندیے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے زندگی خدا نہ خاصا دعوہ پہ لگ جائے بدا کر اپنی جگہ تو اب آپ نے کومنٹ کرنا میں نہیں بولنا آپ کو دونوں سٹریج نیوز کیسی لگیں آج کا پورا شوک کیسا لگا کیا مزید چیزیں ہم آپ کے لئے لے کر آئیں کیا چیزیں ہم خود میں امپروف کر سکتے ہیں کومنٹ کرنا آپ نے نہیں بولنا کومنٹ آپ نے کہاں کرنا ہے جی ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز کومنٹ کیجئے جی اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اب وقت ہوا جاتا ہے آپ سے رخصت لینے کا مارننگ شوک اختتام ہوا جاتا ہے کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اور مزے مزے کی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں میں حاضر ہوں گی اپنا بہت سا خیال لکھئے گا مجھے اپنی میزبان تائرہ علی کو اجازت دیجئے